موسیقی 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 دیش کی جنتہ کا آتمای شواس بڑا ہے اے تین سالوں میں دنیا میں دیش کا گھوڑاو پرستاپیت کرنے میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کے پردھان منتری نریندر موڈی جی سفل رہے ہیں اور اے تین سالوں میں دیش کی سوچ اس کا سکیل بدلنے میں بھی اس دیش کے پردھان منتری موڈی جی سفل رہے ہیں یہ تین چار سالوں میں دیش کی رادنیتی میں آمول چور پریورتن آیا ہے اس دیش کی رادنیتی سے پریورواد جاتیواد اور ترسٹی کرن یہ تینوں ناسوروں کو اکھاڑ کر پھینکنے کا کام یہ تین سالوں میں ہوا ہے میں مانتا ہوں کہ دیش کی رادنیتی کے لیے بڑا سوبھ سنکیت ہیں ستر سال کی آجادی میں کچھ باتیں جو ایچیو نہیں کر پائے وہ ان تین سالوں میں ایچیو کر پائے ہیں اور اسی لیے ہم نے ان تین سال کے ہمارے لوگ سمپرک کے ابھیان کا نعرہ بنایا ہے ساتھ ہے، وشواس ہے، ہو رہا، وکاس ہے لیسن اندرہ دھنوز کے تحت ساڑے ساتھ کروڑ بچوں کو ٹکا دینے کا کام کیا ہے کھیل انڈیا کے مادیم سے بہت بڑا کھیل اپگریڈیشن کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے کیا ہے لگ بگ لگ بگ سٹینڈ اپ، سٹارٹ اپ اور مودرہ بینک تینوں ملا کر لگ بگ آٹھ کروڑ لوگوں کو روزگاری دینے کا کام کیا ہے میکن انڈیا کے مادیم سے دیش کے اندر اُسپادن بڑھانا اور روزگاری کو جندیت کرنے میں بڑی صدی حاصل کی ہے نونیتم مدوری میں 42% کی بھردھی ہوئی ہے انیورسل پی اے پھیکاون کے مادیم سے ان کی بہت ساری تکلیفوں کو مدوروں کی دور کیا گیا ہے 18000 گاؤں ایسے تھے جہاں بیجلی ہی نہیں تھی اُس میں سے 13000 گاؤں میں بیجلی پہنچا دی گئی ہے اور 2018 مئی کے پہلے مطلب ایک سال کے بعد یہ سارے گاؤں میں بیجلی پہنچانے کا کام ہو جائے گا مودرہ بینک کے مادیم سے لگ بگ ساڑے سات کروڑ یواؤ کو سواروزگاری کے لیے لون دینے کا کام ہم نے کیا ہے 2018 میں لیپرسی اور کالا جار سے مکت ہونے کا بھارت نے ایک لکث سیدھ کیا ہے اور وہ اچھے طریقے سے آگے بڑھا ہے اور 2020 تک چیچک سے مکتی پانے کا لکث ہم نے تائی کیا ہے یہ امیشہ بھادی انتہ باڑی کے راشترے دھکش چانک کے ہوئے ان کا بیان تھا اب جارہا پردیش کے مکھیا کو بھی سن لیجیے ان تین سال کے پورے ہونے پر پردیش کے مکھیا کیا کہہ رہے ہیں نیترطو میں چلنے والی سرکار کے ٹھیک تین ورش پورے ہوئے ہیں 26 مئی 2014 کو شبط گرن گوا تھا اور آج 26 مئی 2017 ٹھیک تین ورش ہوئے ہیں تو اس سرکار پر میں سب کو آپ سب کو بہت 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 دیتا ہوں بہت بہت شکار ماں دیتا ہوں اور پورے دیش کی جنتہ آج ہمارے ساتھ تین ورش کی چرچہ ہیں اس پرکار سے کر رہی ہے تو کین سرکار کی کونکون سی وہ مہتوکانچی یوجنا ہے وہ آپ کو ہم بتا دیں ڈیجیٹل انڈیا ہے پردھان منتری جندھن یوجنا سوچھ بھارت احبیان میکن انڈیا تو کین سرکار کی کونکون سی ایسی مہتوکانچی یوجنا ہے جو ان تین سالوں کے دوران دیکھنے کو ملی پردھان منتری جندھن یوجنا اس دی کافی تاریفی بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاؤں پردھان منتری سرکشا بیما یوجنا کسان وکاس مطر اور کشی بیما یوجنا یہ بھی کافی مہترکوڑ موڈی سرکار کی یوجنا ہے پردھان منتری گرام سچائی یوجنا دین دیال اپادیا گرامیڑ کوشلیا یوجنا مہتما گاندھی پرواسی سرکشا یوجنا اور تین سال پورا ہونے پر سی ایم نے بھی کین سرکار کو بڑھائی دی اور کیا کچھ کہا وہ آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کینڈر کی پانچ یوجنا ایسی ہیں جن کی شروعات ہریانا سے ہوئی ہے ہریانا کو کیروسین فری کیا ہے ہر گھر میں LPG پہنچانے کا کام بھی ہم نے کیا ہے سستہ لون آواز کی سویدھا سبھی کو دی جائے گی تو سی ایم نے تین سال پورا ہونے کے موقع پر کیا کہا وہ آپ کو بتا رہے ہیں پردیش میں جندھن یوجنا کے تحت 56 لاکھ کھاتے جو ہیں وہ کھولے گئے 2022 تک کسانوں کی آمندنی دوگنی کرنے پر کام چل رہا ہے فصل بیما یوجنا کسانوں کے لیے فائدے مند ثابت ہوئی ہے اور آنکڑا ان کے اور سے دیا گیا کہ 218 کروڑ روپے کا لاب کسانوں کو اب تک ہو چکا ہے گرامر شیطر 30 جون تک کھولے میں شوچ مکت کر دیے جائیں گے یہ ان کے اور سے کہا گیا سوچھتا کے لیے اور بھی یوجنا سرکار کی اور سے چلائی جائیں گے اس کے ساتھ ہی سی ایم ونڈو پر ابھی تک 3 لاکھ شکایتیں جو آئی ہیں اور زیادہ تر شکایتیں ایسی ہیں جن کا نپٹارہ کیا جا چکا ہے سی ایم مہنولال کی اور سے یہ بات کہی گئی پنچائتی راہ سسٹم میں ہریانہ دیش کا پہلا راجے ہیں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دیش میں پہلی بار شکشت لوگوں کو موقع دیا گیا یہ یوجناوں کے ساتھ جو ایک شروعات سرکار کے طرف سے کی گئے اس کا ذکر ہم کر رہے تھے لیکن ان سوال ان یوجناوں کے بھیتر خود شپیا ہوا ہے کہ ان یوجناوں کی سچائی کیا ہے یوجناہ کاغذوں پر ضرور تیار کی جاتی ہیں لیکن عملی جامعہ اور گراؤنڈ زیرو پر اس کی ریالٹی کی جب ہم بات کریں تو ریالٹی چیک بھی کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ چاہے وہ کسی بھی ترقی کوئی یوجناہ ہو اس کا دھراتل پر اس کی ستھی کیا ہے کس حد تک اس یوجناہ کو ان لوگوں تک پہنچایا جا پایا جن کے لیے ان یوجناوں کی شروعات بھارتی انتہ پارٹی کی موجودہ سرکار کی طرف سے کی گئی تھی تو اپنے آپ میں یہ ایک اہم بات ہے اور خاص مہمانوں کا ایک پینل ہمارے ساتھ جڑا بایا ہے اس سے آئیے آپ کو روبر اکراتے ہیں تین خاص مہمان اس وقت ہمارے ساتھ ہیں انترام جی جڑے ہوئے ہیں راجنیتی بسکلیشک کے طور پر ان کی بھومی کا آج بہت اہم رہنے والی ہے تین سال بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار کا ہوئے ہیں لیکن جشن میں نیا کرتا پہن کر آئے ہیں کانگرس کے طرف سے داگر سرکار سواغت ہے آپ کا شروعات انترام جی آپ ہی ذکر نہ جاؤں گا یوجناوں کا ذکر ہم کر رہے تھے لیکن ان یوجناوں کو جو تیار کیا گیا ہے اس کے زمینی حقیقت آپ کو لگتا ہے کہ ہٹ ڈے بولز آئے والی بات ہوئی ہے لیکن ایسا ہے ابھی آپ نے دکھایا کہ ماننی مکھے منتری پردیس میں اپنی پیٹھت ہپا رہے تھے لیکن میں کہتا ہوں ایسی یوجنا ہے جو ہریانے سے لاغو کی جیسے بیٹی بڑھاؤ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ پانی پسیارم کی ماننی پردان منتری جی نے آج یہ حالت ہے کہ اس پردیس میں بیٹی سرکشت نہیں ہے اور پڑھنے کے تو اس کے نمبر بعد میں آتا ہے پڑھنے جانے کے لیے ان کو دھنہ دینا پڑھ رہا ہے ان کو سکولوں کو تالے لگانے پڑ رہے ہیں یہ ستھی ہے ایک بھی نیا سکھ سکھ بڑھتی نہیں ہوا ایک بھی میں کہہ رہا ہوں جو گیس ٹیچر تھے ان کو کبھی ہٹایا کبھی لگایا پیچھلے تین سالوں میں یہی چلتا ہے تو وہ کرتے رہے رہی بات روزگار دینے کی انہوں نے جو باہدہ کیا تھا جو پڑھے لکھے بچے ہمارے امپرائیم ٹیکسینج میں ریجسٹر ہیں ان کو بے روزگاری بھتا دیا جائے گا وہ اس میں سفلتا نہیں ملی آج تک ریجسٹریشن کر رہے ہیں ان کی کنڈیسن لگا دی گئی ہے کہ اتنی آئے نہیں ہونے چاہیے اتنے پڑھے لکھے کو یہ ملے گا یہ ملے گا تو روزگار کاریالے کوئی چکر لگا رہے ہیں رہی بات ایس وائی ال کی بات کی گئی تھی ایس وائی ال کا پانی ید پی مانی اس تم نیالے نے حریانے کے حق میں فیصلہ دیا ہے ایک بار نہیں دو بار دیا لیکن یہ بال بھی اندر سرکار کے پالے میں ہے کہ وہ نیر خدوا کر کے دیں وہ بھی نہیں ہوا رہی بات یہ کہ اب آتے لائنڈ آرڈر کی بات لائنڈ آرڈر کی بات ایسی ہوتی کوئی دن نہیں جاتا ریانے میں جی دن کوئی مرڈر نہ ہو گیا کوئی بھی دن ایسا نہیں جاتا اور ریپ کے لیے کہنا چاہیے مجھے آپ کا چاہے وہ گروگرام ہو چاہے آپ کا روتک ہو چاہے سونی پت ہو چاہے وہ کرنال ہو آئے دن کوئی نہ کوئی ریپ کا کیس آنکڑے سرکار کے اپنے لیکن اندرزام جی یہ تو ہریانے سرکار اگر جب تین سال پورے ہو جائیں گے تب کے چرچہ میں زیادہ بہتر ہوگی اچھا چلو کینڈر کی بھی میں بتا رہا ہوں کیونکہ کینڈر کی بھی کچھ ہی ہو جانا ہے ہریانے سے جیسے میں نے بیٹی بڑا ہوا اور اب کینڈر نے جو ہریانے میں ایک فیکٹری کھولنے کی بات کی تھی کیونکہ ہریانے اس اندر میں بات آئے گی کچھ فیکٹری کھنے کی بات آج تک اس پہ نہیں ہوا ہے وائدہ ضرور کے تو اس میں تو کوئی شک نہیں وائدہوں میں آسواسن میں تو ہر بار ملتے رہے لیکن کے اندر سرکار نے جہے اب جن دھن یو جنہ کی بات کی اس میں جیرو اکاؤنٹ بیلنس کی بات کی گئی بینک والے آج بھی اس بات کو روتے ہیں کہ ہمیں اتنے اکاؤنٹ تو کھول کے دے دیئے ناغ میں پیسہ ہے اور وہ امید کر رہے تھے ایک لاکھ روپیا کم ملے گا یہ کے اندر کی سکیل لیکن آپ کو کہاں لگتا ہے کہ کہاں سرکار کا دھیان سب سے آدھا کہاں فوکس کیا سرکار نے ان تین سال میں سب سے آدھا دیکھیں اس میں انہوں نے نشچت روپ سے کئی پردیشوں میں اپنی سرکار بنانے سفلتہ پرابت کی ہے چاہ میں یو پی کا ادھان دوں چاہ اتراخنڈ کا ادھان دوں اور کئی پردیشوں میں انہوں نے سرکار بنانے ان کا پلیٹیکل دائرہ بڑھا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا کندر سرکار نے ساری باتیں گھوشنا ہے تو بہت کی ہوئی ہیں لیکن ان کو املی جامعہ کہاں تک پہنچا پائے گی کندر سرکار کی جو بات کر رہے ہو وہ ابھی دراب اب جیسے میں کہتا ہوں سوچ مکت کی بات تھی سوچتہ کی بات تھی اب ہریانے میں ڈیکلیئر کر دیا گیا اب یہ آپ سنا رہے تھے ہمیں کہ یہ گہروسین مکت بھی کر دیا گیا ہے اور گرامی اس جون تک جون تک ہریانے کو خاص طور پر سوچ مکت باہر انہیں جانے کر دیا جائے گا آپ کے بڑے بڑے شہروں میں لوگ آج باہر جاتے ہیں سوچ کے لیے تو کہنے کا بھی پڑا ہے یہ کہ یہ دھراتل پر کتنی ہے یہ ایک سوال ہے باقی گھوشناوں میں تو جتنی لوگ لوگ آون گھوشنا اس سرکار نے تین سال میں کی ہیں سائد ہی کسی نہیں کی بلکل ڈاگر جی آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں جس طریقے سے لگاتار اب سرکار کے اور سے کہا جا رہا ہے کہ سرکار نے کچھ وقاس کارے جو ہے وہ کیے ہیں خاص طور پر مہگائی کی بات کریں بھشتہ چار کی بات کریں نوٹ بندی کو لے کر ایک بڑا فیصلہ لیا گیا پلیک منی پر انکشپانے کے لیے بہت بڑا فیصلہ لیا گیا کن سرکار لگاتا ہے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کی اوہر سے بہت کچھ ایسا کیا گیا جو اس سے پہلی کی سرکار ہو لے اس کے لیے قدم نہیں اٹھائے دیکھیں امیت جی جہاں تک بات ہے تین سال کی ٹھیک ہے ان کی پارٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں جنتا نہ جنات دیس دیا وہ جس ان منائے پرانتو امیت شاہ جی کا جو پریس کونفرنس تھی اس تین سال کو لے کے تو تب شرم آنی چاہیے ہم ایسے شرم آ لیے کہ ہم ایسے سرد یوز کر رہے ہیں ان کے لیے کہ کچھ تو سچ بولیں کچھ تو دھرادل پہ کر کے دکھائیں یہ وہی لوگ ہیں جب کروڈ آئل ایک سو پچھتر ستر تک پہنچا تب بھی پٹرول پچھتر روپے تھا یہ لوگ بیل گارڈی میں آتے تھے جب دال پچاسی روپے تھی تو یہ تھالی پیٹتے تھے آج دال دو سو روپے ہے یہی کالے جو نوٹ بندی جو نیا کرنسی بند کرنے کی بات تھی دوہزار چودہ تیرہ میں یہ منع کرتے ہیں اس کے بعد نئی پرنٹ کرتے ہیں سب سے بڑا دھوکہ ہندوستان کی جنتہ کو دیا کہ ہم کالا دھن لے کے آئیں گے وہ کالا دھن کہاں گیا ہزار کے نوٹ پہ بھی ان کو اوبجیکشن تھا اس کے بعد دوہزار کا نوٹ لائے گیا کسانوں کی بات تھی کہ ابھی بھی بات کرتے ہیں کہ دوہزار بائیس میں ہم لے کہیں گے پتہ نہیں دوہزار بائیس میں ایسی کونسی یہ پرلے کریں گے جس سے جنتہ کا دکاس ہوگا دوہزار بائیس ہر چیز میں دوہزار بائیس ہٹکی ہوئی سمجھن نہیں آتی ہے مطلب لوگ پوچھتے ہیں کہ دوہزار بائیس کیا ہے کسانوں کی بائیس ساتھ بائیدہ کیا کہ ہم سوامی ناثن آئیو کی ریپورٹ لائیں گے آج آپ دیکھیں آپ کے ہی چینلوں کے مادھم سے یہ آنکھڑے ملتے ہیں ڈیلی قریب 35 کسان ڈیلی جو ہے نا 35 سے 50 سوسائیڈ کر رہا آج کی ڈیٹ میں یہی موڈی جی تھے 36 انچ کا سینہ ہے ایک سر کے بدلے ہم دس سر لائیں گے تو ہم تو پوچھنا چاہتے ہیں کون سے میوزیم میں رکھے گئے ہزاروں سر ہو چکے ہوں گے کون سے میوزیم میں نے رکھا انہوں نے امیت شاہ جی نے وہ 56 انچ کا سینہ لے کے مہندستان کی زندہ کو دکھائیں رویندر جی کے پاس ہم چلیں گے رویندر جی بہت ساری باتیں یہاں پر ستویر جی نے کہیں ہیں آپ نے سنا بھی ہے ان کو لیکن سوال سیدھا سا ہے میرا آپ سے یہ بات ہم بھی جانتے ہیں یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے تین سال میں جو بھی ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے لیکن ایک بات جو دیکھنے کو ملی ہے جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ کرپشن کے چارجز کسی کو اوپن نہیں لگے ہیں کسی بھی منتری کسی بھی بدھائک مودی سرکار کے اور کہنا کہیں اس چھویے کو صدھانے کی تو کوشش ضرور کی ہے ہم UPA گورنمنٹ جب تھی ہم دیکھتے تھے کہ ہر دن کوئی ایسا دن نہیں جاتا تھا جب بھرشتہ چار کا کوئی ایک نیا معاملہ سامنے نہیں آتا تھا کیا آپ مانتے ہیں ایسا سامنے آنے کا یا پھر ریولیشنز کا سسٹم کے آپ کو وپکش کے پاس کل جو پاہت لگنے کا ایک سمیہ رہتا ہے یا آپ UPA کو بھی یاد رکھیں گے تو دو جار پانچ سے دو جار مو کے بیچ میں کوئی گھوٹا لگ رہی ہے کوئی چارجزن کے اوپر نہیں لگا تھا دو جار نو سے دو جار چھوٹا کے بیچ میں ایسا سے لائن لگ گئی اس میں دو جار پانچ ورے بھی بڑھ کر کے آئے تو یہ اس بات کے اوپر چھاٹی پیٹنا کی بھرشتہ چار کا ہوا ہے پچھے سی وی سی کی ابھی ایک وہ آئی تھی آپ کو یاد ہوگا ریپورٹ آئی تھی ایک دیر میند میں آئی تھی اس میں پتہ لگا تھا کینڈریہ کرمچاریہ کے اوپر سی وی سی کے جو برشتہ چار کے جو وہ ہیں مام دے جو ہیں ستہ ست پر تیشت پچھے تین سال میں بڑھ گئے سیسٹی ساوان پرسنٹ انکلیج ہے کینڈریہ کرمچاریہ یوگا پر برشتہ چار کے مام دے تو اب ایسا تو ہے نہیں ہے برشتہ چار کے بینا ہو رہے ہیں یہ کہنا بلکل آلے پا ہے بلکل ہی گلت بات ہوگی اب جس طرح اندر سرکار کیا برشتہ چار کی بات کرتے ہیں آپ جب یہ دال کو ایمپورٹ کرتے ہیں اپنا موجامبک سے افریکہ سے اور ایک نیجی کمپنی کو اس کا پورے بارت کا ایمپورٹ کا ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے تو آپ یہ مسوچئے کہ اس کے پیچھے برشتہ چار نہیں رہا ہوا وہ نکل کر کے آئے گا ایسا نہیں نکل کر کے آئے گا اور آج نہیں نکل کر کے آئے گا تاں بھی نکل کر کے آئے گا آپ اڈانی صاحب کو لے کر گیا جاتے ہیں آسٹریلیا میں جا کر کے ان کو کونٹریکٹ جلاتے آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلا دورہ تھا پردان منطری جی کا آسٹریلیا گئے تھے اڈانی صاحب کو چالی جیز آلکورٹ کونٹریکٹ تو ان تین سال کے سمکشہ میں آپ کو یہ سرکار پاس نظر آتی ہے آپ کو یہ سرکار فیل نظر آتی ہے یا پھر کچھ اور ریشیو دینا چاہیے مجھے سب سے پہلے اپنے کسانوں کی بات کرنے ہوگی یا دی کسانوں کے اوپر کسی بھی پولیسی کی بات کرتا ہوں تو میں کیول ماتری اس کو نکالاتمک دوں گا اب کسان فسد بیما یوڈنا کی بات کر رہے ہیں مگرامی شادیہ جنہوں نے بات کی ہے تو میں آپ کو پورے بھارت کا ایک ڈٹا بتا دیتا ہوں سنتالیس و چھبیس کروڑ لگ بگ لگ بگ کا کلیم جو ہے لوگوں نے کسانوں کے دوارہ کیا گیا تھا جس میں سے کیول ساتسو اکیس کروڑ جو ہے ابھی تک دیا گیا ہے دیکھیں کسانوں کو کتنا بڑا گھاٹا ہوا تیرہ جارت کروڑ روپیا پرائیویٹ کمپنیوں کے بات میں پریمیم پہنچا ہے سنتالیس سو کروڑ کا کسانوں نے کلیم کیا ساتسو اکیس کروڑ ان کو ملا ہے تو اب یہ اس پرکار کے ڈٹا کو ہمیں شادیہ سے چھپائیں گے سوامی ناثر نے پورٹ کتنی مہتو پورنٹی کسانوں کے لیے آپ نے کسی آپ کے جو میریمال سپورٹ پرائیس ہے یہ آپ انس کو سمبھال نہیں پا لیں اوپر صرف جیس کی لگا جیا ہے خال کے اوپر بارہ پرتیشت چار پرتیشت سے زیادہ بارہ پرتیشت آٹھ پرتیشت تو آپ کی خال کی ریٹ کے ریٹ کے اندر بڑھو تلی ہوگی تو میں تو کتائی بھی اس کو پوری طرح سے کسان بھارتی انتہ پارٹی کی موجودہ سرکار اپنے تین سال میں فیل نظر آئی بھارتی انتہ پارٹی کی طرف سے رحمان ملک جی کو ہمارے بیچ ہونا چاہیے تھا اس کائرکرم کی شروعات سے ہی شاید تین سال کا جشن منا رہے ہیں ابھی تب پہنچ نہیں پائیں ہم گجارش کریں اگر فون لائن پر کوئی ہمیں بھارتی انتہ پارٹی کا پروکتہ مل جائے جو جواب دے سکے کہ ان کے سرکار نے تین سال میں کیا کیا کیونکہ سیدھے طور پر سوال بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار سے ہی ہو رہے ہیں اس لئے اگر کوشش کیجئے اگر کوئی فون لائن پر مل جائے سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم کچھ اپلابدیوں کی طرف اگر ہم نظر آل دے تو سب سے بڑی اپلابدی بھارتی انتہ پارٹی کی طرف سے جو پروجیکٹ کی جا رہی ہے وہ پچھلے سال 29 ستمبر کی اگھٹنا جس میں ایک سرجکل سٹرائک کیا کیا اور پاکستان کے اندر جا کر کے ہمارے جوانوں نے جو ایک ہوسٹ لے کا پریچھے دیا وہ سب سے بڑی اپلابدی کی طور پر اس کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جی آپ اس کاریہ ہاں نہیں اس کے علاوہ اب اسی سلسلے میں ایک اور بھی گناہ دینوں نے ہماری سیناؤں نے وہ اببام گرا کر کے ان کی اگریم چوکیوں کو نسٹ کر دیا یہ بھی اس کا بھی جکر کیا لیکن یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ کتنی بار ایسی گھٹنا ہو گئی اب تو دو سر لے گئے تھے وہ ہمارے کاٹ کے پیچھے دینوں ایک ہو گیا تھا تو آئے دن کی یہ گھٹنا ہے جو مانی موڈی جی کہتے تھے ایک کے بدلے دس سر لائیں گے اور لاؤ لیٹر لکھنے بند کرو تو آخر وہ کیا میسے دینا چاہتے ہیں اب یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے پروجیکشن کی اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں ملٹری کو پولٹیکل اس میں لانا بھی نہیں چاہیے لیکن میں کہتا ہوں ڈیفینس کے فرنٹ پر یہ ٹھیک ہے کہ بھارت ایک بڑی تاکت اب یہ بھی مت بھولو بھارت ایک ارب پچیس کروڑ کا دیس ہے وہ شرف بیس بائس کروڑ کا دیس ہے اور اگر ہتھیاروں کی اس سے ہی چاہے چاہے وہ پرمانوں ہتھیاروں جو دوسرے تو آئے دن آ کر کے وہاں کے چاہے وہ بازوگا جی ہو دوسرے ہو آئے دن بھارت کو آنکھیں دکھاتے ہیں ایسی کیا شتی ہے کہ ہم انترہ آج ہمارے سے ابھی نیپال کے یہاں وہ آئے تھے ابھی نیپال بھی ہمارے سے وہ چین کی طرف جھک رہا ہے وہاں کی ریلوے لائن پر میں فارن پولیشی کی بات کروں ادھیک طرف دیسوں کا جھکاؤ کیا خاص طور پڑوسی دیسوں کا میں بات کروں انترہ سمبندوں کی بات لیکن کیا ایک سپریٹ کرنے کی کوشش جو پاکستان کو تھی میں ایسا ہمت ہوں اس بات سے انترہ سمبندوں پر پاکستان کو ایک الگ اور خاص طور پر یہ کہنے کے لئے خاص طور پر امریکہ کے موہ سے بھی یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ ہم بریک کے لئے بولا جا رہا ہے بریک کے بعد اپنی بات ستیویر جی آ رہے ہیں آپ کے پاس بھی آپ کے پاس بھی آئیں گے لیکن بریک کے بعد ہم ترچہ اس بات کو لے کر کریں گے کہ سب سے زیادہ اگر یہ سرکار جو اپنے پیٹ تھپ تھپاتی ہے وہ وہی جس بات کا ذکر ساکے سنمن کر رہے تھے سرجیکل سٹائک اور نوٹ بند یہ دو ایسے مددیں ہیں جن کو لے کر ہی سرکار جو ہے پولگاتار کہنا کہیں دوزار انیس کی بھی تیاری کر رہی ہے اور انہی مددوں کو بنانے کی کوشش کریں گے اس پر چرجہ کریں گے بریک کے بعد جلد آٹ رہے ہیں